السلام علیکم میں محمد اتھراللہ شریف جماعت اسلامی ہن کرناٹک کا سابق امیر مجلس شورا جماعت اسلامی ہن کرناٹک کا ممبر اور آل انڈیا مجلس نمائن لگان کا ممبر ہوں اس وقت جماعت اسلامی ہن پورے ہندوستان میں رجوع الالقرآن قرآن سے رشتہ جوڑو اس ٹاپک کے تحت دس روزہ مہم منا رہی ہے جس میں قرآن کی طرف لوگوں کو توجہ دے لانا قرآن سے ان کا رشتہ مصبوط کرنا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کرنا قرآن کے احکام کو اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگی کو قرآن کے رنگ میں رنگنے کا مزاج پیدا کرنا ان کے کاروبار میں ان کے گھر کی زندگی میں ان کے معاملات میں ان کے تعلقات میں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی ان کی بن جائے اس کی طرف لوگوں کو توجہ دے لانا قرآن سمجھ کر پڑھنے کی طرف ان کو توجہ دے لانا یہ مقصد لے کر دس دنوں کا پورے ملک بھر میں پروگرام منایا جا رہا ہے دعونگرہ شہر میں بھی عورتوں میں مردوں میں مسجدوں کے ذمہ دار اداروں کے ذمہ داروں میں عوام میں یہ پروگرام مختلف لیولز پر منعا جا رہا ہے آج شام میں بھی خطاب عام عوامی جلسہ رکھا گیا ہے یہ حقیقت ہم جانتے ہیں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہندوستان میں ہم یہاں کے ملٹیپل سوسائٹی میں پلورلسٹک سوسائٹی میں جہاں مختلف خوموں کے درمیان رہتے ہیں یہ ایک دوسرے کو سمجھنے اور سمجھانے کا مزاج ہونا ماحول ہونا چاہیے اسلام کو لے کر مسلمانوں کو لے کر جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ان کا ازالہ بھی ہو ان کو دور بھی کریں اور قرآن کا جو پیغام پوری انسانوں کے لئے ہے مسلم غیر مسلم کی تمیز کے بغیر اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے ان کے لئے صحیح راستہ بتایا ہے اس سے انسانوں کو واقف کرانا یہاں کے ہندوستان کے تمام باشدوں کو جتنا ہو سکتا ہے قرآن کا پیغام پہنچانا اس کے لئے امت مسلمان کو تیار کرنا وہ کب ہوگا جب یہ خود قرآن کو سمجھے گی قرآن پر عمل پر کرے گی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گی تو چلتا پھرتا قرآن ہمارے اطراف رہنے والوں کو ہر جگہ نظر آئے یہ مزاج یہ مزاج یہ شوق اور یہ جذبہ پیدا کرنے کی ارادوں سے یہ مہم منائی جا رہی ہے جماعت تمام مکتب فکر تمام اداروں تمام مسجدوں کی ذمہ داران علماء اکرام موززین ان سب سے ملاخاتیں کر کے ان سب کو ساتھ لے کر ایک انکلوزیونس کے ساتھ سب مل کر قرآن کے پیغام کو ملت کی صفوں میں نوجوانوں میں بچوں میں عورتوں میں اس کو عام کریں وہ ماحول بنائیں اور ان کو اس خابل بنائیں کہ وہ اپنی زندگیاں ایسی بنائیں کہ برادران وطن بھی دیکھ کر اسلام کو سمجھنے میں ان کو سہولت ہو سکے اس غرص کے ساتھ یہ مہم منائی جا رہی ہے اس میں میڈیا کا بطور خاص بہت اچھا تعاون ہے اور سوشل میڈیا جو ہمارا بہت ایفیکٹیو میڈیا ہے اور ہر بندے کے ہاتھ میں سخت پہنچتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ ان کا بھی بڑا اچھا تعاون ہے اس میڈیم کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم اس پیغام کو عام کر رہے ہیں ہم تمام اہلِ ملت کو دعوت دیتے ہیں کہ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں قرآن کو پڑھیں سمجھیں اور اپنی زندگی میں اتاریں اور اس کے پیغام کو ملت اور ملک کے باشندوں کے ربرو عملن اور خولن پیش کریں بائیس اکٹوبر دوہزار بائیس بروزہ ہفتہ مغرب ساڑھے چھے بجے روٹری بال بھون میں کنڑا زبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پروچن رکھا گیا ہے جس میں دعون گریز علیہ کے سپریڈنٹ آف پولیس بھی اور دیگر اپیشلز بھی اور دیگر ملت کے اور برادران وطن کے عمائدین اور طلبہ سٹوڈنٹس اور لیکشورس کو انوائٹ کیا گیا ہے اب سب سے گزارش ہے کہ اپنے دوست آباب کو برادران وطن کو اور خواتین کو اس میں شریک کرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پیغام ان تک پہنچنے میں تعاون کریں